کرنے جا رہے ہیں اس آئی سی کے امیدوار ہے فیصل امین جو کہ تین ہزار پانچ سو اٹھانوے ووٹس لے کر آگے ہیں اور اس کے آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے رشید جو ہیں وہ دو ہزار نو سو ستاسی ووٹس لے کر پیچھے ہیں بلکل آگے بڑھتے ہیں اور لزبیلا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پی پی بائیس کے دس پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتائج بھی سامنے آگئے ہیں نون لیگ کے امیدوار زرین مکسی چار ہزار آٹھ سو انتر ووٹس لے کر اس وقت آگے ہیں جبکہ آزاد امیدوار شاہنباز جاموٹ نے صرف ایک سو پینتالیس ووٹس لیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں یہ صرف دس پولنگ اسٹیشن کے نتائج ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لزبیلا سے پ غیر سرکاری نتیجے اب تک محصول ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے نون لیگ کے امیدوار زرین مکسی آگے نظر آ رہے ہیں پی پی دو سو نوے کی اگر بات کریں تو ڈیرہ غازی خان کا یہ حلقہ ہے چوبیس پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتیجے آ چکے ہیں اور اب تک کے ریزلس کے مطابق نون لیگ کے علی احمد لغاری ہیں انیس ہزار چھہ سو پچھتر ووٹ لیے ہیں اور یہ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ آزاد امیدوار جو ان کے م مقابل ہیں مہیدین خوصہ انہوں نے چار ہزار پانچ سو بتیس ووٹ لیے ہیں اور یہ دوسرے نمبر پر ہیں بلکل آئیے نتیجہ جو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں یہ نتیجہ چوبیس پولنگ سٹیشن سے کمپائل کیا گیا ہے اور نون لیگ کے علی احمد لغاری ڈیرہ غازی خان پی پی دو سو نوے سے انیس ہزار چھہ سو پچھتر ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ آزاد امیدوار مہیدین خوصہ چار ہزار پانچ سو بتیس ووٹ لے کر دوسرے ن نمبر پر ہیں تو آپ کے ساتھ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج دینے کا آپ کو سلسلہ جاری ہے کمبر شہداد کوٹ کا بھی ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہے یہ نتیجہ اینے ایک سو چھانوے کا ہے جہاں پر چھ پولنگ سٹیشن کا نتیجہ کمپائل ہوا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار خرشید جنیجو ایک ہزار دو سو ستانوے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ٹی ایل پی کے امیدوار محمد علی سینتیس ووٹ لے سکے ہیں ایک ہزار دو ستانوے ووٹ خرشید جنیجو نے جو کہ امیدوار ہے پیپلز پارٹی کے حاصل کیے ہیں اور اس طرح سے چھ پولنگ سٹیشن میں سے اینے ایک سو چھانوے کے یہ آگے ہیں اور ٹی ایل پی کے امیدوار ہے محمد علی جنہوں نے سینتیس ووٹ حاصل کیے ہیں اس طرح سے یہ دوسرے نمبر پر براجمان ہے فیل وقت غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو سامنے آئے ہیں بلکل پی پی دو سو نوے کے بعد آپ کو اینے ایک سو چھانوے کے چھے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ بتا رہے ہیں کمبر شاداب کوٹ کا یہ حلقہ ہے اور یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار خرشید جنیجو نے بارہ سو ستانوے ووٹ لیے ہیں اور اب تک وہ پہلے پوزیشن پر ہیں اس کے مدد مقابل تی ایل پی کے امیدوار ہیں محمد علی جنہوں نے سینتیس ووٹ لیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں اب آپ کو پی پی ایک سو انتالیس کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں شیخ اپورا کا یہ حلقہ ہے صرف پچیس پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری نتائج اب تک محصول ہوئے ہیں اور اس کے مطابق نون لیگ کے رانہ افزال حسین نے چھہ ہزار تین سو ننانوے ووٹ لیے ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کانسل کے اعجاز حسین ب بھٹی ہیں جنہوں نے چار ہزار ایک سو چیانوے ووٹ لیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں یہ حلقہ بھی کلوز جا رہا ہے نیک ٹو نیک جا رہا ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے صرف پچیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ اب تک آیا ہے اور اس میں نون لیگ کے رانہ افزال لیڈ کر رہے ہیں البتہ سنی اتحاد کانسل کے جو امیدوار ہیں حسین بھٹی وہ بھی کچھ پیچھے ہیں زیادہ نہیں پیچھے لیکن چار ہزار ایک سو چیانوے ووٹ لیے ہیں اور دوسرے نم نتیجہ کمپائل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے شیخ اپورا سے جہاں پر مسلم لیگ نون کے رانہ افزال حسین 6399 ووٹ لے کر آگے ہیں ان کے پیچھے ہیں سنی اتحاد کے اجاز حسین بھٹی جنہوں نے 4196 ووٹ حاصل کیے ہیں ایک اور نتیجت چندھی لمحوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لاہور سے لیکن فیل وقت آپ کے سامنے یہ نتیجہ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں اینے 132 کا نتیجہ آپ کو دینے جارے قصور سے جہاں پر تین تالس پولنگ سٹیش کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے جو سامنے آئے ہیں ان نتائج میں نون لیگ کے ملک رشید خان 23668 ووٹ لے کر آگے ہیں اور سنی اتحاد کے حسین ڈوگر 11475 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یہ نتیجہ جو کہ قصور اینے 132 کا ہے اور تین تالس پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے ملک رشید خان 23668 ووٹ لے کر آگے ہیں پچاس فیصد سے زیادہ کا یہ مارجن ہے لیکن آگے آپ کو بتا رہے ہیں ریزلٹ آ رہے ہیں 149 لاہور کا ریزلٹ آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر 6 پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آ چکا ہے غیر سرکاری نتیجہ ہے آئی پی پی کے شویب صدیقی نے 616 ووٹ لیے ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے زشان حیدر نے 536 ووٹ لیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں بلکل آپ کو لاہور سے ایک نتیجہ دے رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون کا جہاں پر دو پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جہاں پر مونس الہی 695 ووٹ لے کر آگے ہیں سنی اتحاد کانسل کے جبکہ نون لیگ کے چودی نواز 93 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سو اٹھاون کا غیر حتمی غیر سرکاری دو پولنگ سٹیشن کا نتیجہ جس میں سنی اتحاد کے مونس الہی 695 ووٹ لے سکے ہیں ان کے پیچھے ہیں نون لیگ کے چودی نواز جنہوں نے 93 ووٹ حاصل کیے ہیں انٹرسٹنگلی مونس الہی پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن وہ اس الیکشن تخاب لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پی پی چھتیس کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وزیر آباد جہاں نیک ٹو نیک مقابلہ جا رہا تھا اب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پندرہ پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی نتائج آ چکے ہیں نون لیگ کے ادنان افضل چٹھا نے 9300 سرسٹھ ووٹ لیے ہیں اور وہ لیٹ کر رہے ہیں جبکہ سنی اتحاد کے فیاض چٹھا نے 6538 ووٹ لیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں